بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اکرام پاکستانی سیاست نے اچانک روح بدل لیا ہے عام انتہاباد کا اعلان ہو چکا ہے نئے انتہاباد کی تیاریوں کے حوالے سے بھی لایا عمل تیہ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان بتا دیا گیا ہے اور اب الیکشن ہونے سے پہلے پہلے کیا کچھ ہوگا مجودہ حکومت مسلم لگنون اور پی ڈی ایم کا جو مشن تھا وہ کیا ہے الیکشن سے پہلے کیا کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس تمام طرح کی ایکسکلیوزیو قسم کی خصوصی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین اکرام امران خان صاحب نے اقتدار چھوڑا ایک طریقہ دم اعتماد کامیاب ہوئی شہباز شریف عزب نے پی ڈی ایم اقتدار کے اندر آئی اور ان کا اقتدار تقریباً ڈیڑھ سالہ اقتدار ان کے پاس تھا اس کے بعد اچانک خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ مجودہ حکومت جو ہے اس سملیوں تحلیل کرنے جا رہی ہے مشیط کریش ہو چکی ہے اور اس طرح کی خبریں چلنا شروع ہو چکی تھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک وی لاک کیا تھا اور جس کا تھامنیل ٹائٹل تھا حکومت گئی سوال یہ ہے نشان اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ حکومت کہیں نہیں جانے والی حکومت اپنا ٹنیور اپنا دور اقتدار ڈیڑھ سالہ دور حکومت پورا کرے گی اس حکومت کو کوئی کسی صورت گر نہیں بیش سکتا معاشی صورت یا حراب ہیں لیکن ان کے اندر بہتری ضرور آئے گی لیکن وہ ہی ہوا ناظرین اکرم پی ڈی ایم یعنی کہ مجودہ حکومت اور ان کے اتحادی جماعتیوں کا جماعتوں کا بڑا عام جلاس تھا اور اس جلاس کے اندر ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی آصر زداری نے بھی کی اور دیگر جماعتوں نے بھی کی کہ جو الیکشن ہوں گے وہ سترہ اگست دو آزار تیس کو ہوں گے اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گی یعنی کہ اگلے سال سترہ اگست دو آزار تیس کو الیکشن ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے مولانا فضل ریمان صاحب چاہتے تھے کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں لیکن میاں نواز شریف اور آصر علی زرداری نے مولانا صاحب کو بھی اس بات پر عضا مند کر لیا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے تو سترہ اگست دو آزار تیس کو الیکشن ہوں گے اور بقاعدہ ترپر الیکشنوں کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور ناظرین اکرام باقی بات رہی تھی ماجیشی صورتحال کی اور اب امریکہ نے بھی پاکستان کی ایک باری رقم میں بھی ہمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب امریکہ نے مجودہ حکومت کا ہاتھ تھام لیا ایک بڑی کسی تعداد میں جو رقم ہے ایک بڑی کسیر اماؤنٹ جو ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ بڑے ڈالرہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں امریکہ پاکستان کی بہت بڑی امداد کرنے جا رہا ہے معاشی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مجودہ حکومت اپنا ٹرنے اور پورا کرے گی مجودہ حکومت بڑی مضبوط ہو چکی ہے اور اس خبر کے بعد حاصل طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے جو حلت کے تھے ان کے اندر ایک لیر سی دور پڑی ایک کرنٹ کی اور یہ چاہتے تھے کہ الیکشن اسی ماہ کے آخر پر یہ اگلے ماہ کے آخر پر انناؤنس کر دیے جائیں گے جس طرح یہ جلسے کر رہے تھے جس طرح انہوں نے حکومت کے پر پریشر ڈالا تھا عمران خان نے لیکن اب ان خواب چکنا چور ہو چکے ہیں ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ کی صورت سکسیسفل نہیں ہوگا پی ڈی ایم اور مجودہ نونلی کی حکومت اس وقت ہر حوالے سے اس نے اپنے پنجے گار لی ہیں اور یہ مضبوط ہو چکے ہیں اب انہوں نے الیکشن سے پہلے کرنا کیا ہے کیا آیا کہ جو عمران خان صاحب جو کہہ کر گئے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین وہ اس پر ووٹنگ ہوگی اور دوسرا جو عمران خان صاحب بل پیش کر کے گئے تھے منظور کر کے گئے تھے کہ ایورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے وہ ہوگا نظر اکرام سب سے پہلے بات یہ کہ پی ڈی ایم اور نونلی کی حکومت نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا اور کبھی اس کی حمایت نہیں کی تھی کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ووٹنگ کروائیں انہوں نے سمجھا انہوں نے پہلے ہی بیانیاں تھا کہ یہ دو نمبر مشین ہیں ہیر نونلیگ ان ووٹنگ والی مشین کو تو اٹھا کر باہر پھینک دے گی اور بقاعدہ جو پرانہ ترکہ کار تھا پچک ازری یہ ووٹنگ کا وہ ہی ہوگا دوسرے نمبر پر بات کریں گے ایورسیس پاکستانیوں کی ووٹنگ کے والے سے تو اس کے اندر تھوڑی سے تبدیلی کی جائے گی ان کو ووٹنگ حق ضرور دیا جائے گا لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے حکومت تھوڑی سی تبدیلی یہ کرے گی کہ یہ جتنے بھی ایورسیس پاکستانی ہیں جس کنٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ اپنے لوگ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص چنیں گے جس کو وہ کامیاب کروا کر پاکستان کی اسمبلی کے اندر بیجنگ ہے ڈائریکٹ وہ پاکستان میں ووٹ پول نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی سٹی کے اندر ایورسیس پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ اپنے علاقے کے اپنی سٹی کے اندر اس آؤٹ آف کنٹری کی سٹی کے اندر وہاں پر ایک کینیڈیٹ چنیں گے اور اس کو منتقب کر کے وہ پاکستان آئے گا جب پاکستان آئے گا تو پھر اسے ڈیو نیشنلٹی شاید چھوڑنا پڑ جائے اس طرح کا کوئی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے کیا یہ ہوگا تیسی نمبر پر جو مین پوائنٹ تھا نیپ کے اندر کچھ نیپ کی اندر کچھ بیترییاں لانا کچھ تبدیلیاں کرنا چوتھے نمبر پر یہ اقتدار چھوڑ کیسے سکتے ہیں بھئی کیوں چھوڑیں یہ تو ہو نہیں سکتا اتنی منتیں مرادنے تکلیفیں جیلیں کٹنے کے بعد ان لوگوں کو اقتدار ملا ہو اور یہ مفت میں اقتدار چھوڑ کر چلے جائیں صرف اسی معیشت کے حوالے سے حصہ تو نہیں ہو سکتا آبد ناظرین اکرام ان کا مین پوائنٹ کہ نواز شریف کی نائلی ختم کروانا مسلم لیگنون آصف زرداری مولانا فضل الرحمن دیگر جماعتوں کی اوپر جو کیسیز بنائے گئے ہیں چاہے وہ کیسیز عدالتوں کے اندر ہوں نیپ کے اندر ہوں محکمہ پولیس کے اندر ہوں یہ کسی بھی جگہ جو کیسیز ان کے اوپر چال رہے ہیں کرپشن کے ہیں غداری کے ہیں وہ اب انہوں نے ختم کروانے ہیں وہ ختم ہوں گئی تو نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب کی نائلی ختم ہوگی اب ان لوگوں نے اپنے اپنے کیس ختم کر کی اپنے آپ کو بڑی زیمہ کرنا ہے پاک صاف کرنا ہے اور تب جا کر ان لوگوں نے جب سمجھیں گے کہ ہم ہر حوالے سے چارو خانے چت کر لیے اور پھر پاکستان طریقے صاحب کو گھٹنیں ٹکوا دیئیں اور جو ان ڈیڈز آلوں کے اندر تو یہ اس طرح کر لیں گے کیونکہ جس کی لاتھی اسی کی بحث کیونکہ اب اقتدار ان کے ہاتھ میں اور جس طرح چاہیں گے یہ اقتدار کو استعمال کریں گے اور اب جو الیکشن ہوں گے وہ مدت پوری ہونے کے بعد سترہ آگاست دو ہزار تئیس کو ہوں گے اس کا باقاعدہ طرپہ اعلان اتحادی جماعتیوں نے کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو نئے انتہابات سترہ آگاست دو ہزار تئیس تک تیار رہنے کی الیکشن کمیشن کو خدایت جاری کر دی گئی ہے ناظرین کرنا ساری سیچوشن کے بعد آپ کیا رہ دیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو آدمی سبسکرائب کر لیں ہمیں تیجھے کا اجازت اللہ حافظ